محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا چیلنج باقو میں کوپ 29 سمٹ کی ابتدائی تقریب وزیراعظم میاں شہباز شریف بھی شریک ترک صدر رجب طیب اردوان سمیت عالمی رہنماؤں سے مسافہ سمٹ آمد پر آزربائیجان کے صدر الہام علی آف نے وزیراعظم کا استقبال کیا اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ہاتھ ملایا میاں شہباز شریف کلائمٹ فائننس گول میں اس کانفرنس کی مزبانی بھی کریں گے محولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی مالی امداد کانفرنس کے بنیادی ایجنڈے میں شامل پنجاب میں سموک سے خطرناک صورتحال صوبے کے تمام ازلہ میں 17 نومبر تک سکول اور کالجز بند کرنے کا اعلان فیصلہ بچوں کو مولک اثرات سے بچانے کے لیے کیا وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات نے کہا آن لائن تدریس میں مشکلات کے پیش نظر متبادل اسٹریٹیجی لائی جائے گی پنجاب بھر میں پچاس فیصد عملے کو آن لائن پر منتقل کیا جائے گا اسموگ اور دھن کے باعث ملک بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر لاہور ائرپورٹ پر حد نگاہ ایک کلومیٹر مجموعی طور پر چار پروازے منسوخ انتالیس ساخیر کا شکار ٹرینوں کی عام طرف بھی متاثر پاکستان میں اسموگ خلا سے بھی نظر آنے لگی کئی شہروں کی فضا زہر آلود لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فیرس ہائی کورٹ کے حکم پر دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن چوبیس گھنٹوں میں بانوے مقدمات درج بیس گرفتار ساڑھے چھے لاکھ جرمانے فصلوں کی باقیہ جلانے پر تئیس مقدمات درج ملتان کے اسپتالوں میں رش سانس گلے اور آنکھوں کے مریضوں میں اضافہ خیبر پختونخواہ پر بھی اسموگ کی الغار پشاور نوشیرہ اور مردان میں شرعہ بڑھنے کا امکان اینڈ ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی اس موقع سے لاکھوں افراد کی زندگیوں کو خطرہ ہے فضائی آلودگی میں پرورش پانے والے بچوں کی زندگی ابھی مختصر ہو سکتی ہیں وفاقی وزیر احسن اقبال کو خدشہ تقریب سے خطاب میں کہا اسموگ انسانی امرجنسی کے ساتھ معاشی امرجنسی بھی ہے معیشت کو تیس ارب ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تمام تر وسائل جھوک کر اس آفت کو ٹالنا ہوگا بجلی کی کھپت میں کمی پاور سیکٹر نے درامدی الین جی کی خریداری روک دی حکومت نے گیس گھریلو سارفین کو فرام کرنے کا فیصلہ کر لیا وزارت پیٹرولیم کی دستاویزات کے مطابق درامدی الین جی اور مقامی گیس کے ٹارف میں فرق ختم کیا جائے گا حکومت کو دو سو ارب کا ریوینیو ملے گا گردشی قرض پر قابو پانی کے لیے گیس ٹارف میں اضافہ متوقع پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا روز مالیاتی ادارے کے وفد کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات سات ارب ڈالرز کے قرض پروگرام پر عمل درامد میں پیش رف سے آگاہ کیا روہ مالی سال کی پہلی سہماہی کے زیادہ تر اہداف حاصل کر لیے گئے وفد کو بریفنگ کراچی ائرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر حملہ خودکش بمبار حملے سے پہلے تین دن تک کہا کہا گھومتا رہا فوٹیجز سامنے آگئی دہشتگرد نے ساتھی خاتون کے ساتھ ٹول پلازا کروس کیا حملے کے روز شاہ فہد ہوتل سے نکلا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس باغی جنہ اور دیگر مقامات کے چکر لگاتا رہا چیمپینز روفی میں شرکت کے لیے بھارت کا پاکستان آنے سے انکار پی سی بی نے حکومت کی گائیڈ لائنز کے مطابق آئی سی سی کو خطلک دیا انڈیا کے پاکستان نہ آنے کی ٹھوس ہو جوہا سے آگاہ کرنے کا مطالبہ اور انگلینڈ کے خلاف ٹیس میچز میں بیس فکٹے لینے کا انام نومان علی پہلی بار آئی سی سی پلیئر آف دی مند قرار ایوارڈ اکتوبر کے مہینے میں بہترین پرفارمنس پر دیا گیا محلیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا مشن آزربائی جان میں گاپ ٹوئنٹی نائن کانفرنس وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب سے باقو پہنچ گئے تیرہ نومبر کو ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمیٹ سے خطاب شریوع محلیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالکی مالی انداد کانفرنس کے بنیادی ایجنڈے میں شامل سمیٹ بائیس نومبر تک جاری رہے گی غازہ و لبنان میں فوری و غیر مشروع جنگ بندی کی جائے مسلم ممالکہ اسٹرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ دنیا فلسطینیوں کے نسل کشی رکوائے اقوام متحدہ اسٹرائیل کو اشتہال انگیز پالسیوں سے روکنے کے لیے اقدامات کرے اسٹرائیل کو ہتھیاروں کی برامت روک کر ترسیل پر پابندی لگائے جائے سلامتی کانسل میں اسٹرائیلی رکریت کو موطل کرنے کے لیے آدمی برادری قوم آدھا کیا جائے ریاض میں عرب اسلامی غیر معمولی صبرہ اشلاس کا اعلامیہ جاری فلسطینی ریاست سے متعلق آگاہی مہم چلانے پر زور اسٹرائیل جاریت کی تمام حدیں پار کر چکا اب مضمتوں سے آگے بڑھ کر ٹھوس لاحے عمل بنانا ہوگا کانفرنس میں اٹھنے والی آوازوں کو عملی شکل دینا ہوگی اسٹرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی آئیت کی جائے اقوام متحدہ میں اسٹرائیل رکنیت کا دوبارہ جائز علیہ جائے سہولی ریاست پر جنگی جرائم کا مقتمہ چلائے جائے وزیر آزم شہباز شریف کا صرف راہی جلاس سے خطاب کہا بھوک، افلاس اور قہد نے غزہ میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں فلسین میں امدادی سامان کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا پاکستان کی سلامتی کانسل میں نئی مستقل لشستوں کی مخالفت اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا جنل اسمبلی میں خطاب مساوی اور جواب دے اصلاحات کا مطالبہ کہا سلامتی کانسل امن کو درپیش خطرات کا محصر جواب دینے میں ناکام رہی مستقل رکنیت اقوام مدہدہ کی قیام سے ہی متنازم مسئلہ رہا ہے کراچی ائرپورٹ پر سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلہ مسافروں کو لینے یا رخصت کرنے کے لیے آنے والوں کو ٹکٹ کی کاپی دکھانا ہوگی ایک مسافر کے ساتھ چار افراد ائرپورٹ جا سکیں گے شناختی کارٹ ساتھ لانا لازمی فیصلہ ائرپورٹ کے قریب حالیہ دشتگرد حملے کے پیش نظر کیا گیا اور آئیم ایف مشن اور حکومتی موشی ٹیم کی آج ملاقات شریول موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید ائرپ ڈالر کی فائننسنگ پر بات چیت متوقع ہے ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے ممکنہ منی بجڈ بیرونی مالی ضروریات کے لیے اقدامات اور ذریعہ آمدن پر ٹیکس وصولی میں پیش رفض سے آگاہ کیے جائے گا محلیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کا مشن آزربائیجان میں گاپ ٹوئنٹی نائن کانفرنس وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب سے باقو پہنچ گئے تیرہ نومبر کو ورلڈ لیڈرز کلائمٹ ایکشن سمیٹ سے خطاب شریول محلیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالکی مالی امداد کانفرنس کے بنیادی ایجنڈے میں شامل سمیٹ بائیس نومبر تک جاری رہے گی غازہ و لبنان میں فوری و غیر مشروع جنگ بندی کی جائے مسلم ممالکہ اسرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ دنیا فلسطینیوں کے نسل کشی رکوائے اقوام متحدہ اسرائیل کو اشتہال انگیز پالیسیوں سے روکنے کے لیے اقدامات کرے اسرائیل کو ہتیاروں کی برامت روک کر ترسیل پر پابندی لگائے جائے سلامتی کانسل میں اسرائیلی رقیت کو موطل کرنے کے لیے آدمی برادری قوم آدھا کیا جائے فلسطینی ریاست سے متعلق آگاہی مہم چلانے پر زور اسرائیل جاریت کی تمام حدیں پار کر چکا اب مضمتوں سے آگے بڑھ کر ٹھوس لاحے عمل بنانا ہوگا کانفرنس میں اٹھنے والی آوازوں کو عملی شکل دینا ہوگی اسرائیل کو ہتیاروں کی فراہمی پر پابندی آہد کی جائے اقوام متحدہ میں اسرائیل رکنیت کا دوبارہ جائز علیہ جائے سہولی ریاست پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلائے جائے وزیر آزم شہباز شریف کا سبراہی جلاز سے خطاب کہا بھوک افلاس اور قہد نے غزہ میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں فلسطین میں امدادی سامان کی فراہمی کو یقینی منانا ہوگا پاکستان کی سلامتی کانسل میں نئی مستقل لشستوں کی مخالفت اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا جنرل اسمبلی میں خطاب مساوی اور جواب دے اصلاحات کا مطالبہ کہا سلامتی کانسل امن کو درپیش خطرات کا محصر جواب دینے میں ناکام رہی مستقل رکنیت اقوام متحدہ کی قیام سے ہی متنازع مسئلہ رہا ہے کراچی ائرپورٹ پر سیکیورٹی سے متعلق اہم فیصلہ مسافروں کو لینے یا رخصت کرنے کے لیے آنے والوں کو ٹکٹ کی کاپی دکھانا ہوگی ایک مسافر کے ساتھ چار افراد ائرپورٹ جا سکیں گے شناختی کارٹ ساتھ لانا لازمی فیصلہ ائرپورٹ کے قریب حالیہ دشتگرد حملے کے پیش نظر کیا گیا اور آئیم ایف مشن اور حکومتی معاشر ٹیم کے آج ملاقات شریول موسمیاتی خطرات سن امٹنے کے لیے مزید ایک ارب ڈالر کی فائلنسنگ پر بات چیت متوقع ہے ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے ممکنا منی بجڈ بیرونی مالی ضروریات کے لیے اقدامات اور ذرہ عامدن پر ٹیکس وصولی میں پیش رفض سے آگاہ کیا جائے گا